خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے ساہی وال کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن ریپورٹر ندیم جاوید پنسپل ساہی وال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد قمر راؤ نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں جدید تحقیق سے اگاہی کامیاب ڈاکٹر کے لیے سب سے اہم ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق طبی تحقیق سے بھرپور استفادہ کریں اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھا انسان بنا جائے اس میں دکھی انسانیت کے خدمت کا جذبہ ہو انہوں نے یہ بات ساہی وال میڈیکل کالیج کے دوسرے کونونشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس نے سال دوہزار انیس اور دوہزار بیس کی میڈیکل گریجویٹس میں ڈکرییاں تقسیم کی گئیں سال دوہزار انیس کی بہترین گریجویٹ کا عزاز ڈاکٹر نور محمد اور سال دوہزار بیس کی بہترین گریجویٹ کا عزاز مہنور فاطمہ نے حاصل کیا جنہوں نے بالترطیب چھے اور پندرہ گولڈ میڈل حاصل کیے تقریب کی مہمانیں خصوصی کالیج کے بانی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد زمیر احمد تھے جبکہ مہمان عزاز یونیورسٹری آف ہیلپ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم تھے مختلف شعبوں کے سربراہان ڈاکٹر محبوب اکتر ڈاکٹر خلیل احمد ڈاکٹر نصار احمد سعیدی ڈاکٹر احمد زیشان ڈاکٹر رئیس عباس اللیل ڈاکٹر عمر اجمل ڈاکٹر محمد امین ڈاکٹر نجمت ساقیب ڈاکٹر محمد خبیب ڈاکٹر زاہد رفیق ڈاکٹر شاہد علی ڈاکٹر سجاد حسین صابر ڈاکٹر صفیہ اظہار ڈاکٹر زرین امجد � ڈاکٹر محمد وسیم اور ڈاکٹر محمد سلیم اختر اور والدین نے بھی شرکت کی انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ بچیوں کو ڈاکٹر بڑھانے کے بعد ان کو ملازمت کرنے کی بھی اجازت دیں تاکہ ان کی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچ سکے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ اپنی بہت سی جہتیں تبدیل کر رہا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بدستور خطرناک ہیں اس لیے مسلسل احتیاط اور ویکسنی انتہائی ضروری ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بانی پرنسپل پروفیسر زمیر احمد نے طلبہ وطالبات کو گریجویٹ ہونے پر مبارک بات دی اور کہا کہ انہوں نے جو پودہ دو ہزار دس میں لگایا اس کا سمر آنا شروع ہو چکا لائے کے تحسین ہے انہوں نے اپنے والد کے نام پر اگلے تعلیمی سال سے طلبہ وطالبات کے لیے گولڈ میڈل دینے کا اعلان بھی کیا کونونشن سے خطاب کرتے ہوئے یو ایچ اس کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاک اور دوسرے کالیجز کے لیے مشہل راہ قرار دیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کیلئے اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ